مطروں ان دنوں آپ لگاتار سن رہے ہیں آچاریہ بسند جی سے شرد ریتو چریہ کے بشے میں وہ لگاتار آنے کو ترہیں سیش بشے کو لے رہے ہیں اور ہمارے سامنے اس ریتو کے رہسے کو پرکٹ کر رہے ہیں وہ ہماری تمام ان جگیاساؤں کو شانت کر رہے ہیں اور ہمارے وہ اپائے بتا رہے ہیں جس سے کہ ہم اپنے آپ کو سوست رکھ سکیں اور اس ریتو کے انصار بھرپور لاب اس ریتو کا لے سکیں تو آج کی اس کڑی میں آچاریہ شریشت کے پاس ہمیں دینے کے لیے کیا ہے آئیے جانتے ہیں سب دھے سامنہ جگڑ ملسی دانتوں پر ہم چرچہ کر چکے اب اپائیوں پر چرچہ کرتے ہیں پچھلے بیکھان میں بھی اپائیوں پر چرچہ کی تھی اب آگے بڑھتے ہیں کہ ان کون سا کھائیں لگ بگ لوگ ورش بر بھی ان کھاتے رہتے ہیں کون سا ان ہے جو اس ریتو میں لابدائک ہو اور اس کی ویدھی کیا ہو تو اس پر اگنیویش چرک کیا لکھتے ہیں تاتر ان پانم مدھورم ان پانم مدھورم لگوش لیتم ست اکتکام ان پانم ایک ایک پانکتی لیتا ہوں آچاریہ کی کہ ان پان کیسا ہونا چاہیے سا مدھورم 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 مدھو ہونا چاہیے لگو اسی چرچہ میں نے پہلے کی بھی تھی کہ بھوزن کیسا ہونا چاہیے حلکہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور شیتم سیتل ہونا چاہیے چائے بنا کر کے گرمہ گرم پیو گے تو پتھ تو پڑھنا ہے پڑھنا تو سیتم سیتل پتھ کس کا نام ہے گرمی کا نام ہے اگنی کا نام ہے سیتل ہونا چاہیے مدھورم مدھور رس کیا ہوتا ہے پتھ کو شانت کرتا ہے اور کیسا ہے ستکت کم ان پان کیسا ہونا چاہیے ان پان سمجھ رہاں کھانا اور پینے کی چیزیں تکت کم تکت کیا ہوتا ہے نیم کو کہتے ہیں نیم کو کہتے ہیں آگے جو دھنوانتری ہیں جن کی مول پستکو شوشت نے بڑا آکار دیا وہ شوشت سمجھتا کہلائی دھنوانتری وہ کہتے ہیں کشایم اپی سیویم کشای رس کا بھی سیوان کرنا چاہیے شوشت کیا کہتے ہیں سیویا سردی یتنینا سرد ریتو میں یتن پوروک اپنی اپنی جو ملکیا کھا لیا جی ہم تو کچھ جان نہیں دیتے جی چلو دے دو نا جو کچھ کیا رکھا ہی نا وان من تری کہتے ہیں سرد ریتو میں یتن کرنا ہے یتن کرنا ہے انہیں تو اگرا لے گی اور گائل کر دے اوٹھنے نہیں دے گی سارے گھر والے لگے رو کہاں ہوسپیٹل ہوتے جاتے ہیں اب ہی داکھلا ہونا پڑتا ہے ڈلپلو گریم پھلا نہ لگا بہت دینوں بھی بخار ٹوٹتا ہی نہیں ہے پیر ٹیلٹس کم ہو گئی وہ کم ہو گیا جی کوچھ کم نہیں ہوا ہم نے اندر ایسا ڈال رکھا گلتی ہماری ہے سمجھ گئے وہ جو پلیٹس کم ہوئی ہیں رکھت کے گھٹک جو ٹوٹے ہیں کس لی ٹوٹے بتایا تھا نا بدائی عزیرن عمل کٹوک یہ پتار تکھانے سے کت کو لون ہو گیا اس نے اگنی کو بجا دیا کمجھول ہو گئے اور اس اگنی نے رکھت خدوشیت کر دیا اس نے پتہ نے اس نے تو کمجھول اگنی بجا دی نیا نیرمان ہو نہیں شکتا کشین تا آگی شریر میں اور اُدھر کیا کیا دونوں راستے بند کر دیا نا اتھیار کچھا دگڑا ہے کہ نیا نیرمان تو ہونا نہیں کسی ہوتا ہے اگنی سے ہوتا ہے جھٹر اگنی سے اوپ جا دی پیل تو تاکہ کھایا پیا عزیرن ہی نیرمان ہو گئے اور ایدھر جو پہلے کھا رکھا ہے جس کا رکھت بنا کھا اس کو دوسریت کر دو پھر تو اس کو دوسریت کر دیتا ہے اب بھول کبو آگے ہی نہیں منشیر تو سر دل کو اسے کبو کرتی اور پھر دیرہ لیتی پھر کرے جاؤ سیوہ لگی رو سارا پریوار تو کیا کہاں یتنین سیوہ دنوانتری کہتے ہیں یتن پوروک سیوہن کرنا ہے کن کا اچھی رس ہے نا مدھور امنور لون یہ تین الگ ہیں کٹو تکت اور کشائی یہ الگ ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہے اس میں کٹو نکال دو تکت اور کشائی کے ساتھ مدھور جوڑ دو مدھور رس تکت نیم کا سواد ہے جو وہ سواد جین میں ہے وہ پدارت اور کون سے کشائی رس کشائی سمجھتے ہو جیسے کچھا جامن کچھا امرود جیسے مولسری کپتہ چاہوہو ککر کی کشائی یہ تین رس مدھور تکت اور کشائی یتنین سیویا ان تین رسوں کا یتن پوروک شیون کرو پریاس کرنا ہے جیو پوزن میں ڈالنے کا کہ یہ چیز کرو نا نا یہ تو نہیں لے نہیں مرچ نا نا یہ نہیں جیسے میں چھونک کھاتا ہی بھی میں کہا چھونک بنا میں نہیں کھاتا میں نے کہا اپنا دوچ سے روٹی کھا دوں سوکر روٹی کھا دوں کام کھاتا ہم گروڑ یہ بنائیں گے پھر مت کرو جو چیز ہانی کارک ہے اس کو کھا کے کیا بائدہ کہ نہیں بنائیں اور تو کچھ ہی نہیں بیٹھیں میں نہیں کھانا ہوں سیدھا مانا کھاتا مت کھاؤ ان کا کیا جائے گا بہتنا تو ہم نہیں ہے جب ہم کیا جائے گا ہم بیمار ہو لیں گے تب ان پر اثر ہوگا پہلے تو ہمیں دکھی اپنے آپ دیرے دیرے ہو جائے گا یتنا کرنا ہے تو اگنی ویش نے تو کیا بتایا تھا مدھور اور تکت دو رس بول لے تھے یہاں دھنوانتری تینوں رس بول رہا ہے انہوں نے کشائی بھی جوڑ دیا تینوں رس پرتو کو شانت کرتے ہیں آئر ویتکار سیدھانتا ہے یتنا پوروکن کا سیون کرنا ہے اب وستویں کتنی گنایا گا اچارے بتاؤ اپنے اپنے چیتر میں دیکھو جو کھا رہے ہو یہ دھنوان مول سے دھنوانت ہوتا تھی اب کوئی کہے کہ جب پیر میں کانٹے چھپتے ہیں پیر میں کنکر لگ جاتے ہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے وہ جوتا پیر لو وہ جوتا پیر لو وہ جوتا پیر لو پادتران پیر کی جو رکشہ کرے وہ جیز پیر لو جیز پیر لو وہ چپل ہے جوتا ہے کس کا ہے کس پیرکا ہے کس کو پسینے آتے ہیں کس کو کم آتے ہیں کسی کی تلگے جلتے ہیں کسی کی کسی کی کام ہیں کسی کی کسی کی کیسی کا کسی کی کیسی علاقه ہے جو بھائر کی رکشہ کریں ایک بات کھائی دی کمپنیوں کا نام دنیا میں انبتہ ہے کوئی ہاتھ سے بناتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے ایسے ہی آج ہے مل بات کھائی دی واہی پت کو شانت کرنے والے چھے میں سے تیم رس ہیں مدھر رس ہے تکت اور کشا ہے ان کے سیون میں یتن کرنا ہے دھیان دینا ہے جو کھانا پینا پھر کھاؤ کو موٹی شیوات بتا دیتے ہیں کھشیر اکشو وکرتی کھشودر شالی مودھ گادی جانگلان موٹے موٹے پتاتوں کو ادھان دیتے ہیں لوگ نہیں مانتے میرے جیسا کوئی بیٹھا ہوگا نہیں جی ایک دو تو بتا دو دو چار تو بتا دو موٹے پتاتے ہیں کھشیر دودھ اکشو ایک وکرتی ان کی وکرتی ان سے بنے پتات کاؤ کھشیر سمجھ گئے دودھ گھیل لوگ ہے تو کیا ہوگا پتہ کا سمن ہوگا دھائی نہیں آگے آئے گا موٹے دھائی کیا امل پیدا ہو جاتا ہے تو دودھ اور گھی یہ کیا ہوگا کھشیر دودھ کی وکرتی ہیں دودھ سے بننے والی چیز اور یہ کیا کہا اکشو وکرتی اینک سے گھڑنی کھانا وکرتی تو ہے کیا کھانا ہے ستا کھانڈ ناسرکرا کھانڈ ستا بورا کھانڈ کو بھی شد کر کے اس کا امل نکال دیا جاتا ہے وہ بورا کہلاتے ہیں لیکن اب بزار میں ملتی ہی نہیں ہے کیونکہ محنت کوئی نہیں کرتا اور سستے میں بن جاتی کہتے ہیں چینی کی بنا دیتے ہیں تو بھئی کیا بھائیدہ پھر تو وش پہ لے چینی وش اس کو اور کر کے کیا کریں گے لیکن کبھی کوئی بنا دے کبھی مل جائے یا لوگ پریاس کریں تو سدھانت تو رہنا چاہیے نا تو کیا کہا کھانڈ بولو بورا یا مصری بھی کونسی چینی کی بنی ہوئی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا تو وہ جو مدھور رس ہیں آگے بار سمجھ میں دودھ گھی اور مدھور رس کونسے جس میں امل نہیں ہے جیسے گوڑا ہے سکڑا ہے چینی ان میں امل ہوتا ہے پھر کیا کھرودھ سہد سہد کیا ہوتا ہے سہد کیا ہوتا ہے سہد کیا ہوتا ہے سہد کیا ہوتا ہے تو سہد کیا ہے مدھور تو ہوتا ہے لیکن کشایا نور اشم سہد کھانے کے بعد کشایا رس کھانے کے بعد آپ دیکھو کھانے کے بعد کشایا کشایا سہد کی اختیت کشایا 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 سہد کی نور مکھ رکھا سائی ہو گیا کیوں کشائرس ہے اس میں تو کشائرس ہے تو کیا کرے گا اب بولو کھانڈ سے بورا سے اور مصری سے اتمیس ہے کیوں مدرس بھی ہے اس میں اور کشائرس بھی ہے اس میں کشائرس نہیں ہے ان دون ان مٹھوں میں تو یہ اس لئے دومیز کا سیون کر رکھا سام بتایا ہی تھا کہ کشائرس کا سیون کرنا کیوں جل عمل بپاکی ہو جاتا ہے جل کچھا ہو جاتا تو یہ کہا دھرمانتری کہتے ہیں کہ بھائی اس کا برسالی دان برسالی تو میں بھی تھا اس کا سیون کر سکتے ہو مدھ مونگ برسالی تو میں بتایا تھے مونگ میں کشائرس ہے اور مونگ جلدی پچتا ہے بہت جلدی سپاچے ہیں چھولے نہیں کھانے اس میں اور وہ بھی تل کر کے اور وہ بھی مرچ ڈال کر کے مسائلہ ڈال کے کھاتے رہتے ہیں دیکھا ہوگا سڑکوں پہ وہ کھائیں گے تو پھر بھائی ایسے لوگ کون ہیں چکٹسکوں کے میتر ہیں اور چکٹسکارشترو کون ہے ہیت بھوک ہے میت بھوک جو ہیت کاری چیز کھاتا ہے یعنی اس ریتو میں جو ہمارا ہیت کار ہے میت بھوک وہ بھی کم ماترہ میں کھائے گا وہ چکٹسکارشترو کون ہے ایسے سارے ہوگے تو چکٹسک تو بھوکے مارے گے اگلی بار سے تو میڈیکل کو لیج بند کیوں پہلے جو بیٹھے ان کو روٹی نہیں مل دی کوئی بیمار تو ہوتا نہیں بند کرو ان کو لیج ہوں بند سارے تو جنہوں نے پروپکار کرنا ہے کلیان کرنا چکٹسکوں کا چکٹسا جگت کہا ہے جی پھر وہ اپنا کھا لو کو کوئی بات نہیں بیمار بھی ہو گئے مر بھی گئے تو میں جانا پل جائے گا اگلی بار دیکھ لینا اور کیا کریں وہے جاؤ ڈینگو وہے جاؤ پلیٹس کم کیا چنتہ ہے میں نے تو پروپکار کرنا ہے پروپکار کے لیے لوگ اپنے شریر کی آنی کری لیتے ہیں تو ایسا سنجھ لو ایسے ابدیت یہ بھی اچھی بات ہے آگی کیا لکھا ہے اگنی بیش چرک سنگیتا چرک میں لکھ چرک لکھتے ہیں سیو گو دھومان سیویان آگو گناتے اسی کی پانکتی بتا ہے وہ جو پہلے والی کا اگلا پا گئی بیچ میں اس لئے دوسرا ڈال دیا تھا کہ ایک ہی سلوگ ہے لیکن یہاں تھوڑا سا الگ ہو گیا تھا وہاں کیا کہا تھا مدھر لگو شیت اور تکت انپان ہونا چاہیے اور اس میں آگے کیا کہتے ہیں شالین تو یہ چرک شوشت والے ہم بتا ہی دیا میں نے اب کیا کہتے ہیں سب یہاں گو دھومان چرک اور بات جوڑتے ہیں جو اور گے ہوں کھانا چاہیے انپان کیسا ہونا چاہیے جو اور گے ہوں سے یک تو ہونا چاہیے جو کتنا لوگ کھاتے ہیں کرنال میں تین ساڑھ تین لاغ کیا ودی ہوگی شاہر بھی ہو سکتے ہیں میرے کہنے سے کچھ پانچ سادھ لوگ کھاتے ہوں گے ان کے لے کوئی نہیں کہا اب جو کچھ پتا ہی نو کہیں جو کھانا کچھیں یہ کھانا چاہیے کیوں وہ دیکھتا ہے ان کو سنا نہیں ان کو یہ نہیں پتا ہی یہ تو امریت ہے یہ تو امریت ہے اب جو تم گے ہوں کھا رہے ہیں چاول کھا رہے ہیں سب سے زیادہ بھارت میں پیدا ہوتا ہے سب سے زیادہ ارہوب کریٹنا سکتا ہی دلتا سرکار اس کو غریتتی ہیں اس لئے سب زیادہ وہ پیدا کرتے ہیں جو تو بہت کم لوگ پیدا کرتے ہیں کسی بکھے علاقے میں کسی نے پیدا کر دیا وہ بکے گا نہیں بکے گا وہ کیوں خرص کرے گا اس میں خات ڈالنے کے لئے نہیں کرے گا جو میرا چندہ نے تو مجھے لگتا ہے کہ جو میں کم ارور اکیٹنا سے ڈلتا ہوگا نہیں بھی ڈلتا ہوگا اس سے بچ گئے اور یہ تو مید ہے جو کو کیا کہا ہے مید کا ہے یہ جو میں پریوگ ہوتا ہے اس کا اور میں نے پتا ہے جو کی وشیشتہ کیا ہے ہماری جو رت واہینیاں ہیں خردے سے جو جھوڑی بھی ہیں ان کے لئے یہ بہت اتتا ہے اس کے اندر گھلند سیل فائیور ہوتا ہے رشا ہوتا ہے کس کے اندر جو کے اندر تو گھلند سیل ہوگا تو رخت میں گھل جائے گا رت جا جائے گا وہاں جائے گا سبائی کرتا جائے گا کہ نہیں کرتا جائے گا یہ وشیشتہ ہے یہ کشائرش ہوتا ہے اس کے اندر کس کے اندر مدھور رش ہوتا ہے گھلوں کی اپکشہ کم ہوتا ہے لیکن کشائرش ہے اس کے اندر کس کے اندر جو کے اندر تو مدھور کشائر ہونے سے سریدو کے لئے اپتا ہے اور سیتل ہوتا ہے گھلوں سے سیتل ہوتا ہے کم ہونا جو تو دیکھو سیتلتا کا گونہ ہے سیتلتا کیا کرے گی گرمی کو شانت کرے گی اس کے اندر کشائرش ہے پت کو شانت کرے گا اس کے اندر مدھور رش ہے پت کو شانت کرے گا سمجھ گئے کی نہیں تو میں جو آچاری نے جو باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں میں ان کو پھر سدانتوں پر کشتا ہوں آچاری تو نہیں لکھا یہ یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں کہ آچاری نے کیوں لکھا ہوگا اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں پہلے سدانت سمجھ لو جس نے سدانت سمجھ لئے اس کے بعد اور کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پھر اپنے آپ سارے گتھیاں سوز دے جائیں تو یہ کہا گودھونگیوں کا سیون کرو ٹھیک ہے کہ نہیں میں یہ کہتا ہوں بھی چنا بھی کھانا چاہیے چنا کشیلہ بھوتا ہوتا اور سیدل بھی ہوتا تھوڑا دوسواچی ہوتا کم ڈالو بیس پرتیشت پندرہ پرتیشت دس پرتیشت ڈالو میں تو اپنی میری دوپیر کے بھوزن کی جو روٹیاں ہوتی ہیں جو چھنے کی ہوتی ہیں میں تو وہ کھاتا ہوں آیا جنہ پروب گھی بھی کھاتا ہوں میں اس کے لئے کہ دونوں روکشیں ویو گر دیں گے نہیں تو تو اپنے کی کھاؤ سب یوں کہیں گے جی اتنا ہوں گے گا ایتنا میں گا ارے والے لوگوں تم دنیا بھر میں اتنا خرچ کر رہے کاروں پہ خرچ کر رہے پیٹرول پہ خرچ کر رہے مکانوں پہ خرچ کر رہے موبائل پہ وہاں پہ خرچ کر رہے سریر پہ خرچ کرو پیدل چلو دھو رہا سر وہاں سستہ سے لے لو مکان میں یہ ادھر 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 لگاتے ہو کم کر لو کپڑے بس تراؤ کیا کر رہے اتنا انت خرچ اور پھر بیمار ہوتے پھر رہے اس سے زیادہ پیسہ دے دیں گے چکت سامن مہنگا نہیں ہے گی بہت سستہ ہے کل میل آگے حساب کرو گے اب وہ حساب کرنا کسی کو آئے تب تو تو یہ چیز ہے کیا کرنا چیز سمجھ گئے شالی تو ہو گیا تھا جو اور گیوں یہ بھی کھانے چاہیں گے کبک چرک کہتے ہیں گھن آتے بادل جو چلے جائیں بادل جائیں گے کون سیری دو سردری دو کھانے چاہیں گے تو یہ کیا کیا اس میں ایک اپائے بتا رہتا ہوں بڑے جو میں نے کہا تھا میں تو دو پیر کھاتا ہوں ہے جی جو لوگ ناستہ کرتے ہیں جو چنے اور گیوں کی روٹی بندال جن کو ابھیاس نہیں مان لو پچاس پرتیشت گیوں ٹھیک ہو گیا پچیس پرتیشت جو اور پندرے چنہ ایسا کر لو اور پھر اس کو ناستے میں بناو اور اس کو گھی اور گھن کے ساتھ کھا لو اور اوپر سے دودھ پیل یا دودھ کے ساتھ کھا لو جے آپ کو پتھ کے روگ ہو جائیں تو کتی نزدیک نہیں ہوگا چھپتا پھرے گا کئی کئی کیونکہ دودھ ہو گیا گھی ہو گیا جو چنہ اور گیوں سو کیا کریں گے اور پتھ کو بڑھانے والے کٹوک امل اور لاؤن ایک بیرہ سنیس میں مسالے نام کی چیز نہیں یہ جو سبجیاں کھا رہے ہیں ڈالیں بنا کے کھا رہے ہیں ڈال بھاری ہوتی ہے اور ان سم میں مسالہ ڈالتے ہیں کس میں سبجیر دالوں میں بنائیں گے جب گھر کے لوگ اسفاد بنانے کے لیے جیب کے لیے وہ پتھ پیدا کریں بنانا بچے گا گھر والوں کا آ رہا سیدھا مروزن کرو اور روٹی بناو اس کے حد کھاو نہیں تو جو کا دلیا بناو گےہوں کا دلیا بناو یا جو گےہوں کا مشریف دلیا بناو اور اس کے اندر کیا ہے دودھ ڈال کر کے کھان ڈال کر کے کھاؤ بنتی ہوئے میں نہیں ڈالنا کبھی بھی میں نے پہلے بھی پتایا ہویا کہ اس وقت ڈال دیں کہ بنتی ہوئے میں گھر ڈال دوگے بنتی ہوئے میں دودھ ڈال دوگے تو کیا ہوگا ان کے اندر بھوچ جائے گا اندر بھی اور پھر پاچن مند ہوگا پھر بدک دو جائے گا کھاتے سمیں ہلکا سا ڈال لو سواد کیلئے گھیہ اوپر سے کھا جاؤ میٹھا اوپر سے کھا جاؤ دودھ ملانا ہے تو ملالو کھاتے سمیں نہیں تو اوپر سے پیلو الگ الگ رکھو ان کو اس کے بات دیکھو آپ کے نزدیک بھی نہیں آئے گا ناستہ ایسا کرلو کھا جاؤ دو پر بھوچن کرسو کھا ہماری ترین دوائی سے کھا میں دو بارے لیتا ہوں ایک بار ساڑھے دس کیارہ بجے بنا لے لیا پھر شام کو ساڑھے پانچ چھے بجے کریو کھا جاؤ رات کو دودھ پیلے سو تو ٹھیک ہو گیا کھانڈ گھی رکھ کر کے اور جو چنے کی روٹی کھاؤ تھوڑا سا گیاں ملالو ماترہ اپنے امسار کرلو جو کی ماترہ زیادہ ہونی چاہیے میرا کہنے کا یہ آرشہ ہے دھیرے دھیرے اب بیاز کرو ایک دم سے نہیں اور میرس مسالوں سے بچو یہ کر سکتے ہیں تو آگے جو اور اپائے رتائے ہیں ان پر اگلے راکھان میں چندن کریں گے او شانتی شانتی شانتی